اندیرہ چھٹ گیا ہے اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پہاڑوں پر نمدار ہو گئی ہے میں تھوڑا سا اس منظر کو آپ کے لئے کپچر کروں آپ کو دکھاؤں اور اس وقت میرے جو ساتھی ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں اور سب سوئے ہوئے ہیں یہ ٹینٹ سب دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر ہم سوئے ہوئے تھے تو میں کیونکہ میرے پاس بھی ٹینٹ تھا لیکن یہاں موسم اتنا زبردست تھا اور آسمان اتنا کلیر تھا بادل یا بارشوں کا کوئی چانس نہیں تھا تو میں اوپن ائر میں یہاں اپنا سلیپنگ بیک یہاں بچھا کے نے اوپن ائر میں کھلی آسمان تلے سویا ہوا تھا اور میں نے رات میں ستاروں کا جو نظارہ کیا ہے وہ جو ہے بیان سے باہر ہے بہت ہی خوبصورت منظر رات کا بھی اور ابھی صبح کا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا ڈسٹینیشن ان پہاڑوں کے پاس ہے اب صبح ہم ماشتر کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے اور یہ ہمارے ٹینٹون کے بلکل اوپر والی پہاڑی بہت ہی خوبصورت آس پاس جو کے کھیت یہ صبح ناشتے کے لیے پراتھے بن رہے ہیں گلوہرشا پراتھے بنا رہا ہے اور مشاہیت سیمن کو تل رہا ہے یہاں پہ ہم دودھ والی چاہے ہیں یہ اس وقت ٹینٹشن کلوز ہو رہے ہیں اور ہم اپنا رخت سفر یہاں سے باندھ رہے ہیں اس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ دوبھ سورج کی کرنے نظر آ رہی ہیں پہاڑ کی چوٹیوں کو روشن کرتے ہیں موسیعی موسیقا موسیقا موسیقی 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 پائنٹریز آپ کو ہر جگہ میں نظر آتی ہیں اچھا اس تتا جانو یہاں ایک تجربہ یہ ہوا ہے ہمیں کہ یہاں جب آپ بائیک لے بائیک لگنا چاہیے وہاں روک کے آپ وہاں سے آگے ہائک کریں تو بہتر ہے کیونکہ بائیک اگر آپ سنگل رائٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو کافی آگے تک لے کے جائے گی لیکن ڈبل رائٹ میں اگر آپ ڈبل سواری کر کے آ رہے ہیں تو بائیک ان چڑھائیوں پہ نہیں چڑھ سکتی یہاں ہائک کرنا بائیک پہ آنے سے زیادہ بہتر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سراؤننگز کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے ان کو انجائی کرنے کا زیادہ موقع ملے گا اور آپ اپنا ہائک بھی انجائی کریں گے جی یہ ہے منظر تاشی ارکولتی بیلی میں ہے اور یہ میرا بیٹا اور چھوٹا بھائی پیچھے سے پیدا چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہیں موسیقی 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 یہاں سے آگے ہم ہائک کریں گے اور یہاں ہم اپنے بائیک کو پارک کریں گے یہ کسی لوکل فیملی کا گھر ہے مقامی ٹمپریری گھر سمر کے لیے ہم نے یہاں اپنے بائیک پارک کر لیے اور یہاں سے آگے ہم ہائیکنگ کر کے جائیں گے موسیقی 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 تاشی کا علاقہ کراس کرنے کے بعد آپ اس خوبصورت دریا کے کنارے کنارے چلتے جاتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک اور علاقہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کو مشک کا علاقہ کہتے ہیں موسیقی موسیقی کے علاقے میں قدرتی نباتات اور لوگوں کی آبادکاری کی وجہ سے یہ علاقہ کافی گناہ اور سرسبز و شاداب نظر آتا ہے اور راستے کے دونوں طرف آپ کو لہ لہاتے فصلے بھی نظر آتے ہیں تو یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ ایک حقیقی دنیا میں جی رہے ہیں تقریباً پونے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت زیادہ گریناری ہے اور دوب بھی کافی حد تک نیچے آئی ہے اور ہمارے ڈسٹینیشن جو ہے وہ یہ والے پہاڑ ہیں یہ جو آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں یہ والے پہاڑ تو یہ میرا بیٹا جا رہا ہے اس وقت یہ تھوڑا سا کمپلین کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے جائکیٹ پہنی ہوئی ہے یہ میں نے غیر ضروری طور پر ساتھ لیا ابھی مجھے ہائیکنگ میں اس کی وجہ سے گرمی پڑ رہی ہے تو آپ میں سے بھی جو لوگ فرس ٹائم اس طرح کے پہاڑوں پہ آتے ہیں تو آپ کے لئے اڑوائس یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے جیکٹس وغیرہ کمبل شمبل ایکسٹرا سوکس ہائیکنگ شوز ہائیکنگ سٹکس اور سردرد کی گولیاں چھوٹی موٹی بی پی کی گولیاں اور اگر آپ آپ ہائی آلٹیٹوٹ کے عادی نہیں ہیں تو اپنا بلیڈ پریشر وغیرہ مینٹین رکھنے کے لئے ڈاکٹر کے ایڑوائز کے ساتھ آپ آ جائیں اور اپنے ہیلتھ ٹری تھاؤزن میٹر سے کے آس پاس یا ٹو تھاؤزن اباؤ سیف لی میں کہہ سکتا ہوں یہ ہائٹ ہوتی ہے تو جو ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ اگر موسم چینج ہو جائے تو ایک دم سردی پڑتی ہے خطرانک سردی ٹمپریچر مائنس میں گر جاتا ہے تو گرم کبڑے کا ساتھ ہونا بری بات نہیں ہے یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے جس پہ برف پڑے ہوئے ہیں یہ میرے خزن بلبہار میرے ساتھ ہے میں ان سے مانوات لے رہا ہوں تو ان کے مطابق یہ اس کو برم غاش کہتے ہیں اور یہ ایک خطرناک قسم کی چوٹی ہے بلکل کون شیپ اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں سمر میں جو اپنے مانوشیوں کے ساتھ آتے ہیں وہ جب کوئی کوئی میوشی اس میں چاہے بکری ہو یا بیل گائے وغیرہ اگر اس پہاڑی پر پہنچ جائے تو وہاں سے اس کو دوبارہ ہتارنا یا ریکاور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی لوکل لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو مانوشی ہے وہ اس ٹوپ تک نہ پہنچیں اور اس کے علاوہ میرے دائیں جانی پر جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کو وہ ملچنگ بر یہ جو جگہ ہے اس کو ملچنگ بر کہا جاتا ہے ملچنگ بر کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ جبڑے جیسی ہے جبڑے نوما جبڑا نوما ہے تو اس ملچنگ بر ملچنگ بروشیس کی زبان میں جبڑے کو کہتے ہیں بر نالے کو کہتے ہیں موسیقی 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 ہے لیکن پریمیٹیو شیپ یورت کی یہی ہوتی ہے جس میں اس طرح کا کٹو بنا کے پرانے زمانوں میں جو چرواہے ہوتے تھے یا جو پہاڑوں پہ بسنے والے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے میویشیوں کے لیے بھی اس طرح کے سٹرکچرز بناتے تھے اور رہنے کے لیے بھی ایسے ہی سٹرکچرز ہوتے تھے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو ان کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر سراؤنڈنگ میں دیوار اور اوپر یہ جو جو جھاڑیاں وغیرہ پہاڑی جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے اس کی چھت بنایا جاتی ہے چونکہ وقت کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رہن سہن اور رہنے کا سٹائل لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے تو اس وجہ سے اب ان پہاڑوں پہ بہت کم لوگ اپنی لائف کے جو سمر کے جو ڈیز ہوتے ہیں وہ گزانے ہیں یہاں آتے ہیں اس وجہ سے یہاں بہت سارے گھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ کھنڈر بنے پڑے کیونکہ اب لوگوں نے شہروں کا رخ کیا ہے اور زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نوکریوں کا رجحان بڑھ گیا ہے تو لوگ ان پہاڑوں پہ مویشی لے کے آنے کا جو رجحان تھا اس کو ہم لوگ کم کرتے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ جگہ بھی اب تھوڑا سا جو ہیومن ایکٹیوٹی یا انسان کی جو وجود کی موجودگی ہے اس سے خالی نظر آتے ہیں یہاں پہ ادروائز پرانے وقتوں میں یہاں سمرز میں بہت رش لگ رہا ہوتا تھا کیونکہ یہ جو سرکچرز بنے ہوئے ہیں ٹمپریری گھر جو بنے ہوئے ہیں یہ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور یہ پہاڑ مویشیوں سے بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے ہر قسم کے مویشیوں کے پاس ہوتے تھے اور گھر میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کی زندگی کا دارمہ دار اور کھیتی باڑی اور لائف سٹاک سے منسلک ہوتا تھا تو وہ لوگ یہاں پہ اپنی لائف کا زیادہ حصہ ان علاقوں میں گزارتے تھے لیکن اب کہانی تھوڑی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے اور گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ یہ جگہ اب ٹورسٹک ایمپورٹنس حاصل کرتے جا رہے ہیں اور اب شاید وہ کامی لوگوں کے بجائے باہر کے لوگوں کی نگاہیں ان علاقوں پہ ہے کہ وہ یہاں آ کے پیسے انویسٹ کریں جگہ خریدے اور اچھے اچھے پیکنک پوائنٹس اور ریسورس بنا کے ریسورس بنا کے پیسے بٹوڑنا شروع کریں تو یہ چینج ویزیبل ہے ابھی یہاں پہ اب میں آہ ہستا ہستا جو گھنومو کٹنس کا جو کی جو چڑھائی تھی وہ کراس کر چکا ہوں اور یہاں بھی مجھے ایک ابنڈنٹ تو چھوٹے سے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں جو کہ اب ویران پڑے ہیں لیکن یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک دھم آپ کو ایک بہت وسیع اور میدانی علاقہ نظر آتا ہے جو کہ میں آپ کو کیمرے کی مدد سے تھوڑا سا اپنے لیفٹ سائیڈ پہ گھما کے دکھاؤں گا آہستہ آہستہ یہ ریویل ہو جائے گا یہ دیکھ لیجئے یہ ہے جناب یہاں کی خوبصورتی اور اس جگہ کو کہتے ہیں حرائو اور چم حرائو اور چم کا مطلب مجھے ایکزیکلی اس کی ہسٹری کا نہیں پتا لیکن حرائو کا مطلب ہوتا ہے یہاں ایک قوم رہتی ہے گلگت پلتستان کے خاص کر یاسین اور چترال میں ان کی برادری آباد ہے جس کو زندرے بھی کہتے ہیں تو ان کے نام سے منصوب ہے اور غرچم کا مطلب دانسنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو زمین ہے نیچے جو گرین زمین نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ تر جگہ اسی ہے کہ یہاں نیچے سے چشمیں نکلتے ہیں اور زمین کافی نرم ہے جب اس کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ نیچے دستا ہے تو اس مناسبت سے شاید اس کو حرائو غرچم کا نام دیا گیا ہوگا لیکن اس کی کمپلیٹ ہسٹری اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا نکالنے کی اس وقت بچے یہاں پہ فوٹوگرافی انجوائی کر رہے ہیں یہ دیون ہے حسین کامی رکھتے ہیں حسین کامی رکھتے ہیں وہ یہ شاید ہوایے ہیں تو میں گوہ بنائی پاران بچے ہیں تو میں اس جنسے دنیا گوہ بنائی پیش ہے اور زمین ہے ہمارے پاران بچے ہیں ہاں تو اب گل بہار جو میرے قزن ہے وہ کیونکہ زیادہ تر اپنا ٹائم ان نالوں میں اور اس جگہ میں گزارتے ہیں کیونکہ ان کا گھر بھی ہے اس علاقے میں تو ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں کسی آدمی نے فصل اگانے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی خزا کا موسم آ گیا تو یہاں اوپر سے جو چوکور کا پرندہ ہوتا ہے وہ بچے لے کے نیچے اترا جب بچے لے کے وہ نیچے اترا تو اس نے کیونکہ چوکور اس وقت نیچے آتا ہے جب اوپر برہباری ہو کے ویدر یا اس کے لیونگ کنڈیشنز اس کے لیے ہارش ہوتے ہیں تو اس آدمی نے جو ہے یہ کہ کر یہ جگہ چھوڑ دی کہ یہ اس وقت چوکور کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوگی اور یہاں فصل اگانے کے فصل اگانا کافی مشکل ہوگا تو اس کہانی کی سچائی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا لیکن یہ جو لوکل لوگ ہے جو یہاں رہتے ہیں ان کی زبانی میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے جی تو یہاں پہ ہرائے گھرچم کے بیچوں بیچ آپ کو راستہ چلتے ہوئے ایک بہت ہی شفاف اور خوبصورت اور تھنڈا چشمہ نظر آتا ہے جس کو یہاں کے مقامی لوگ کٹر بول کہتے ہیں کٹر بول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی یخ پانی تو لوگ یہاں پہ سستانے کے لیے تھوڑی رہے رکھتے ہیں اور اس پانی سے پانی پینے کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ پانی سے خیرے کدھا اندر پینے لیں کرم ہے جی دوستو اس وقت ہم تقریباً ہرائے گھرچم کراس کر کے آئے ہیں مکولی کے بلکل دھانے پہ یہاں سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے مکولی کا داخلی راستہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بلکل میری ٹیم یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے آگے چلتے ہوئے موسیقی موسیقی جی دوستو یہ صبح کے سات بچ کے پچیس منٹ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہم وادی قرقلتی کے آخری چراغہ مکولی پہنچ چکے ہیں یہاں سے آگے پانی کی خوبصورت آفشار اور گلیشیر اور برپیلے پہاڑ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو ان سب کو دیکھنے کے لیے آپ انتظار کیجئے اگلے فسطہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی